بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی شخص پر تانگ دستی مسلط ہو وہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑے اس لیے درود شریف تانگ دستی کو ختم کرنے اور کسرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث بنتا ہے جو رزق میں کشادگی اور لمبی عمر پسند کرتا ہے اسے چاہیے صلح رحمی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے علسی کا تیل دماغی صحت بہتر بنانے کے ساتھ ذہانت بڑھاتا ہے اگر بنائی کمزور ہو جائے چار بادام ایک چھٹکی سوم سوتے وقت روزانہ کھا لیں نظر ٹھیک ہو جائے گی جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں چمبیلی کا تیل سار پر لگاؤ بال گرنا ہتم ہو جائیں گے پانی پی کر فوراں سو جانے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے نیند کم آنے کا مسئلہ ہو دہی کے ساتھ شکرکندی کھال اور آرام کی نیند آئے گی سفید مرگا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتی آتے ہیں گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں ہوتا رزق میں اضافہ ہوتا ہے کچھے دوسرے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگائیں بالوں کی جڑے مضبوط ہو جائیں گی بال جلدی لمبے ہو جائیں گے کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ حاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں جارو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے ایسے بیلچا بنو اٹھاؤ پھینکو لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے درو شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھال کھانے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی رزق کی تنگی ہے تو گار میں حاملہ بیر کی ہڈی لا کر رکھ دیجئے رزق بارش کی طرح برسے گا آپ کو کسی کے قریب جانے سے ڈار لگتا ہے تو اس کا غصہ بہت شدید ہو تو اس کے پاس جانے سے پہلے سوہ مرتبہ بسم اللہ پار لیں رزانہ کھیرہ کھانے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا صحت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے صبح ناریل کھاؤ دماغ مضبوط ہو جائے گا مسواہ کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ اطیبہ نصیب ہوتا ہے مسائب سے مت گبراؤ کیوں کہ ستارے ہمیشہ ہندیرے میں ہی چمکتے ہیں بڑے دوستوں سے بچوں کیوں کہ وہ تمہارا تارف بن جاتی ہیں بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں جس نعمت میں کفر ہے اس کو بکا نہیں جس طرح بارش خوشک زمین کو زندہ کرتی ہے اسی طرح صوبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر حرچ کرو دن میں کسی بھی وقت وضو بے وضو ایک سو نتیس بار سورت کوسر بمیہ بسم اللہ اوڑا تین بار درود پاک کے ساتھ عمل کریں پڑھنے والے کی جیب نوٹوں سے بڑی رہے گی انشاءاللہ رات کو وضو کر کے سویا کرو ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے پیسہ اوپر بروسہ نہ کرنا کیونکہ پیسہ آپ کو بستر تو دے سکتا ہے مگر نین نہیں آپ کو کتاب تو دے سکتا ہے مگر علم نہیں پیسہ آپ کی زندگی اسان تو کار سکتا ہے اگر بڑاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہیں ایک گلاس دودھ میں حلدی شامل کار کر شام کے وقت پی لیا کرو گرم دودھ میں حلدی شامل کار کر پینے سے ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو ہمیشہ کم مسالے اور مرچے استعمال کرو زندگی بار آپ کا میدہ حراب نہیں ہوگا جب غصہ آجائے تو دروشری پڑو غصہ دور ہو جائے گا کھانے کے بعد ایک خجور کا دانہ کھا لیا کرو آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے سردی کے موسم میں جب مکہ ملے دوپ میں بیٹ جو دوپ انسانی بدن کو بے تہاشا طاقت دیتی ہے اگر ویڈیو اپساند آئے تو چینل کو سسکرائب کار لیں شکریہ